اسی سوال کا ہم آگے دیکھے چلتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو کہ دھر حقیقت امریکن گسٹرن کیپٹلزم ہے جو کہ رول کر رہا ہے پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نظام حکومت وہ جو امریکہ جس کی دعوت کرتا ہے پوری دنیا میں اور جس کے وجہ سے وہ ابراہم لنکن ٹینکس لے کے گیا اراک میں اس نے ڈیزی کٹر بومز جو ہیں وہ افغانستان میں گرہے اور جس کے لیے وہ بیچین ہوا وہ گھومتا ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی نعرہ ہے جس کو وہ جمہوریت کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں مل سکتے ہیں یا یہ دو متصادم فکر ہیں اصل میں آپ نے جو اپنی بات شروع کی تھی اس سے میں سنجھا آپ کس اور کہنا چاہتے ہیں آپ نے سوال کا رخ موڑ دیا ہے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اسنشلی سپیکنگ جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کی زیدہ ہیں اس نے کہ جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہ کیا ہے سوورنٹی آف دی پیپر کے بنیاد پر وہ نظام قائم ہوتا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اسلام میں تو سوورنٹی بلانگ سواللہ سنوری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے آسری البتہ ایک اور بات ہے کہ اگر کسی ملک میں سوورنٹی اللہ کی مان لی جائے اور قرآن و سنت کی بالنستی مان لی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ یہاں کوئی نیجسلیشن جو ہے وہ قرآن و سنت کے دی پنگنٹ نہیں ہو سکتی اس کے نیچے نیچے عمرہم شورہ بینہم میں جمہوریت کی اقدار لے آئی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ظاہر بات ہے نیچے کوئی نہ کوئی نظام حکومت بنانا ہے کوئی انتظامی ڈھانچہ بنانا ہے اس کے اندر بہرحال انسانوں نے جو ترقی کی ہے اس سے ایولیوشن آج یہ مجلی جل رہی ہے یہ ہماری تو پیدا ایجاد کرتا نہیں ہے ہم یوز کر رہے ہیں اور جو بھی ہوا ایجاد کس نے بنایا انہوں نے بنایا ہم اشتبال کرتے ہیں اسی طرح سٹیٹ کرافٹ ہے ایک ائر کرافٹ ہے ایک سپیس کرافٹ ہے ایک سٹیٹ کرافٹ ہے تو سٹیٹ کرافٹ کو بنانے ہوئے ویسٹ نے جس قدر محنتیں کی ہے جس طرح اس کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہے کیونکہ ہمارے ہم خلافت راشتہ میں بھی اصول تھے انسٹیٹیوشنز نہیں تھے مثلا مثال کے طور پر حضرت عبو بکر بھی پہلے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں گا تو تم پر میری اتاعت فرض ہے میں ٹھڑا ہونے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے اب سوال یہ سیدھا کیسے کرتے ہیں آپ کو کہا کوئی میکنیز بھائی نہیں کس کے پاس جا کے شکایت کریں گے کوئی ہی نہیں دارا خلافت راشتہ میں کہاں تھی خاص طور پر حضرت عبو بکر کے دور میں کہاں تھی کوئی میکنی تھی لیکن آج جو ہے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہاں پر کدارہ بنایا وہ امپیچمنٹ ہے اور امپیچمنٹ کی خبر سنتی ہے یہ نکسن بھاگ گیا تھا اس قدر زبردست پر ادارہ یہ تو بہت زیادہ بے شرم اور بے حیاتہ کلنٹن جو اس کے لئے تیار رہا کھڑا رہا لیکن نکسن تو بھاگ گیا تھا تو یہ انسٹیوشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں یہ حرام نہیں ہے یہ جو اجادات ہیں یہ حرام نہیں ہے ان کا استعمال حرام ہو سکتا اب آپ ٹی وی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کچھ ہے حرام نہیں ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا آپ اس سے بے حیائی پھیلا سکتے ہیں الہاد پھیلا سکتے ہیں کفر پھیلا سکتے ہیں وہ اس کا استعمال ہوگا لیکن جہاں تک اسنشلی جو غوریت کا تعلق ہے وہ کفر ہے اس لیے کہ اس کی بریاد کیا ہے انسانی حقیقیت عوابی حقیقیت جبکہ اسلام کا نظام ہے اللہ کی حقیقیت اور اس کے نیچے کتاب و سنت کی بالا دستی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مکمل دین کی طور پر لوگوں تک بھیجائے اور ساتھ ساتھ اس بات کو رکھتے ہوئے ہم یہ بھی جانتے ہیں جب ہم شرعہ کے اور فقہ کے اصول دیکھتے ہیں تو اشیاء کے بارے میں اور عمال کے بارے میں اصول مختلف نظر آتے ہیں اشیاء کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عموماً ہر اشیاء حلال ہے سوائے اس کے جس کے لیے حرمت کے دلیل موجود ہو اور جہاں تک عمال کا تعلق ہے تو ہر عمل عمومی طور پر حرام ہے سوائے اس کے جس کے حلال کی دلیل موجود ہو اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے بارے سے آپ نے جو فرق کیا جو عامال کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر عمل رد ہے جو ہم میں سے نہیں ہیں تو جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لیے شرح سے یہ تو اصل میں ایسا ہے کہ کوئی نئی رسم ایجاد کر لینا کوئی نئی بدت ایجاد کر لینا لیکن یہ ہے کہ عامال کے اندر ہی اب یہ بھی تو عمل ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں آپ ہوای جاز پر سفر کر رہے ہیں یہ کیا حرام ہوگا کیوں یہ بھی عمل ہے تو اس لیے وہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے کور نہیں کرتا ہے اصل اصول وہی ہے کہ جس سے ایک حرمت ثابت نہ ہوا حلال ہے جس کو حلال کیا مباہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جمہوریت کو عامال کے ذمعے میں رکھیں گے یعنی کہ سائنسز میں رکھیں گے یا ایک سسٹم میں رکھیں گے دیکھیں نا سسٹم کا جو اس کے اندر حرام شہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی سوورنٹی ہیومن سوورنٹی حرام ہے چاہے وہ ایک شخص کی وہ فیرون ہے یا دمرود ہے حرام ہے اب وہی جو سوورنٹی ہیومن سوورنٹی تنوں کی مقدار میں فیرون کے سر پر رکھی تھی آج کی جمہوریت میں کیا کیا گیا ہے وہ تولہ تولہ سم کو باٹ دو تو وہ تو انسانی حاکمیت نجاست تو وہی نجاست رہے گی یعنی کہ جس جمہوریت کا امریکہ علم بردار بنا ہوئے اس وقت دنیا میں وہ در حقیقت کفر کی ترویج ہے اور کفر کی پروپیگیشن ہے پوری دنیا میں بالکل ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ آپ امروہم شورا بینہم اس کا نظام آپ کیا بنائیں گے امروہم شورا بینہم اب ایک وقت وہ تھا جبکہ نظام تھا بنیادی طور پر ٹرائبل تھا اب ٹرائبل میں ایک ایک آدمی سے ووٹ لینا بے مانی بات ہے اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے ٹرائبل سسٹم ہے ٹرائبل ایک ٹرائبل کے لوگ جائیں وہ تو لاتے ہیں وہ اپنے سردار کی بات بانیں گے تو ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں ٹرائبل چیفز بیٹھ جائیں مشرعہ کرنے میں بچھرا ہو گئے تو جو پرنسپل ہے وہ صرف یہ ہے کہ امروہم شورا بینہم عمرو اللہ کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے وہ تو جو آگیا وہ آپ کو اس کی تنفیص کر دی